حمد و سنہ رب العزت کی و درود بر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں The Prevention of Electronic Crimes Act 2016 سائبر جرائم کے حوالے سے ایک مکمل قانونی ڈانچہ فراہم کرتا ہے اس قانون کے چپٹر ٹو سیکشن تین سے ستائیس تک میں ایسے پچیس یعنی ٹونٹی فائف ایکشنز یعنی عمال کا ذکر ہے جو اگر آپ کرتے ہیں تو وہ سائبر جرائم کے ذمرے میں آتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان پچیس عمال یعنی سائبر جرائم کے بارے میں بتاتا ہوں آپ بھی ان جرائم کے بارے میں جانے اور مختاط رہے تاکہ آپ محفوظ رہ سکے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو قانون ہے یعنی The Prevention of Electronic Crime Act 2016 It is an addition to and not an interrogation to any other law for the time being and force The Prevention of Electronic Crime Act 2016 کے دفعہ تین کے تحت اگر کوئی شخص کسی معلوماتی نظام یعنی ڈیٹا بیس میں بدنیتی پر مبنی غیر قانونی طریقے سے گز جاتا ہے تو ایسے شخص کو تین مہینے تک کی قید یا پچاس ہزار روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جائے گی جیسے ہیکر ہمارے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز اور موبائل میں گز جاتے ہیں اور ہمارے ڈیٹا کے ساتھ چیڑ چار کرتے ہیں تاہم یہ بات یاد رکھے کہ یہ سزا صرف گز جانے کی حد تک ہے اگر وہ ڈیٹا چوراتا ہے پھر اس ڈیٹا کو میس یوز کرتا ہے کسی کو اس ڈیٹا کے ذریعے ایکسپلائٹ کرتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے تو پھر ان پر کچھ اور دفعات بھی لگی گی جن کا ذکر آگے آ رہا ہے دی پریونشن آف الیکٹرونک کرائم ایک ٹوزن سکسٹین کے دفعہ چار کے تحت اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا ذاتی ڈیٹا جیسا کہ تصویر اور ویڈیوز وغیرہ چوراتا ہے اور پھر ان تصویر اور ویڈیوز کو غیر قانونی طریقے سے اس شخص کے اجازت کے بغیر فیس بک پر اپلوڈ کرتا ہے یا وارس ایپ مسینجر ٹیلیگرام مسینجر انسٹاگرام مسینجر فیس بک مسینجر یا دیگر طریقوں سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا منتقل کرتا ہے تو ایسے شخص کو چھ مہینے تک کی قید یا ایک لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائے دی جائے گی لیکن یہ سزا صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ تصویر یا ویڈیوز چوراتا ہے اور پھر شیئر کرتا ہے اگر اس سے اس شخص کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر ان پر تاظرات پاکستان اور اسی قانون کے کچھ اور دفعات بھی لگیں گے دی پریونشن آف الیکٹرونک پرائمز ایک ٹوزنگ سکسٹین کے دفعہ پانچ کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی پرائیویٹ معلوماتی نظام یعنی ڈیٹا بیس میں گس جاتا ہے اور اس ڈیٹا کے ساتھ چیڑ چار کرتا ہے ڈیٹا کو ڈسٹورٹ کرتا ہے یا ڈسٹرائے کرتا ہے تو ایسے شخص کو دو سال تک کی قید یا پانچ لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائے دی جائے سکتی ہے لیکن یہ سزا تو پرائیویٹ ڈیٹا بیس میں گسنے کیلئے ہے ڈی پریونشن آف الیکٹرونک کرائیویٹ 2016 کے دفعہ ساتھ کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی حکومتی معلوماتی نظام یا ڈیٹا بیس میں گس جاتا ہے اور اس ڈیٹا کو وہ ڈسٹورٹ بھی نہیں کرتا ڈیمیج بھی نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اس شخص کو پانچ سال تک کی قید یا پچاس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے لیکن اگر وہ شخص اس ڈیٹا بیس میں گس بھی جائے اور پھر ڈیٹا کو ڈسٹورٹ کرے ڈیمیج کرے نقصان پہنچائے تو ایسی صورت میں ڈی پریونشن آف الیکٹرونک کرائیویٹ 2016 کے دفعہ آٹھ کے تحت اس شخص کو سات سال تک کی قید یا ایک کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے ڈی پریونشن آف الیکٹرونک کرائیویٹ 2016 کے دفعہ نو کے تحت اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر کسی دہشتگرد یا ممنوع تجزیم کی سپورٹ کرتا ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے تو ایسے شخص کو سات سال تک کی قید یا ایک کروڑ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے ڈی پریونشن آف الیکٹرونک کرائیویٹ 2016 کے دفعہ دس کہتا ہے اگر کوئی شخص سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا جو مینسٹری میڈیا ہے اس کے ذریعے کوئی ایسی خبر پیلاتا ہے جس سے معاشرے میں افراد تفری پیدا ہو خوف و خراز پیل جائے اور حکومتی نظام مفلوج ہو جائے تو ایسے شخص کو چودہ سال تک کی قید یا پچاس لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے ڈی پریونشن آف الیکٹرونک کرائیویٹ 2016 کے دفعہ گیارہ کہتا ہے اگر کوئی شخص سوشل میڈیا یا مینسٹری میڈیا کے ذریعے مذہبی منافرت پیلائے کسی مذہب یا مذہبی شخصیت کی توہین کرے تو ایسے شخص کو سات سال تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے اس قانون کا سیکشن ٹویل دہشتگردی کے متعلق ہے اگر کوئی شخص سوشل میڈیا یا مینسٹریم میڈیا کے ذریعے دہشتگردی کو سپورٹ کرے دہشتگردوں کی لیے برتی کرے فنڈنگ کرے یا کسی بھی طریقے سے دہشتگردوں کی معاونت کرے یا منصوبہ بندی کرے تو ایسے شخص کو بھی سات سال تک کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے دی پریونشل آف الیکٹرونک کرائم ایک ٹو توزنڈ سکسٹین کے سیکشن ترٹین یعنی دفعہ تیرہ کے تحت اگر کوئی شخص ڈیجیٹل جیلی دستخط بنائے یا ڈیٹا کے ساتھ چیر چار کرے تو ایسے شخص کو کہ اس قانون کا سیکشن فورٹین یعنی دفعہ چودہ آن لائن بینکنگ فراد کے مطلق ہے اگر کوئی شخص دوکہ دہی یا فریب سے کسی شخص سے اس کے بینک ایکان نمبر ایٹی ایم کارڈ نمبر اور پن نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور پھر اس کو اس کے بینک بیلنس سے محروم کرے تو ایسی صورت میں اس شخص پر سیکشن فورٹین لگتا ہے جس کے تحت اس شخص کو دو سال تک کی قید یا دس لاک روپے جرمانہ یا دونوں سزائی دی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلو کہ دس لا از ان ایڈیشن ٹو ان نوٹ انڈیروگیشن ٹو انی ایڈر لا فور دا ٹائم بینگ ان فورس اس لیے اس قانون کے ساتھ ساتھ جو تازیرات پاکستان کے متعلق دفعات ہے وہ بھی وائلیٹر یعنی جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کے اگینسٹ خلاف لگ سکتے ہیں تو ہم نے اس ویڈیو میں دفعہ تین سے دفعہ چودہ تک کے جرائم کو کور کر لیا ہے باقی دفعہ پندرہ سے دفعہ ستائیس تک باقی جرائم کو کور کرنے کیلئے ہیں